ہندوستان کی پریسوں میں چھپتا ہے ہر ہندو بے تحارتہ اس کو چھاپ دیتا ہے پاکستان والے بھی اسے چھاپتے ہیں نہ انہیں تحارت کا علم نہ انہیں وضو کا پتہ چھاپتے ہیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں کل کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں انگلینڈ کی شہزادی ڈائیانہ وہیں جب وہ بادشاہی مسجد میں پہنچی تو بادشاہی مسجد کے مولوی نے انہیں قرآن تو فاتن پیش کیا اس نے اس کا بوسہ بھی لیا سینے سے بھی لگایا حالانکہ مولوی صاحب کو قرآن سے پہلے پجاما پیش کرنا چاہیے تھا تو پجاما تو مولوی صاحب شہد خود لے گئے قرآن اس مشرقہ عورت کے ہاتھ میں نے دیا تو اس نے چھوہ بھی اب خدا جانے جب اس نے قرآن پکڑا ہوگا وہ کیسی حالت میں ہو تو پھر اللہ کا دعویٰ تو غلط ہو گیا کیسے سوائے خاندانِ تطہیر کے کوئی مرس نہیں کر سکتا ثابت ہوا کہ اللہ کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا وہ کوئی ایسا قرآن ہے جس کو خاندانِ تطہیر کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ کوئی ایسا قرآن ہے جسے کوئی خاندانِ تطہیر کے علاوہ چھو نہیں سکتا وہ ایک قرآن ہے یار بند کر دے تو روح کر نہیں کمال ہے یار تُسھی سارے کام میں تھے بیگ ہی کرنے ہوں دے مولا دی مجلس سے چاہیے رہے ہیں بند کر کے آئے گا سلوات پڑو مل کے آئے گا تو یہ وہ قرآن نہیں ہو اگر یہ وہی قرآن ہے تو پھر اللہ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ اسے متاہر ان کے سوا کوئی آتھ نہیں لگا سکتا تو یہ وہی قرآن ہے جو قرآنِ خیبت میں انتظار کر رہا ہے پھر اللہ نے قسم اٹھائی وَسْصُبْهِ اِزَا تَنَفْسَا مجھے اس آنے والی صبحوں کی قسم جو سانس لینے والی صبح ہے جو سانس وَسْصُبْهِ اِزَا تَنَفْسَا اس صبح کی قسم جو سانس لینے والی آئے گی تو کیا یہ صبحوں جو ہیں یہ سانس نہیں لیتی نہیں یہ جتنی صبحوں دورِ معصوم کے غیبت میں تلو ہو رہی ہیں یہ صبحوں مردہ صبحوں ہیں کیونکہ ان کا زمیر مر چکا ہے ان صبحوں کے ہوتے ہی ظلموں کا آغاز ہوتا ہے بے اعتدالیاں ہوتی ہیں انصاف ختم ہو جاتا ہے تو اللہ ایسی ناکس صبحوں کی قسم نہیں اٹھاتا وہ اس صبحوں کی قسم اٹھا رہا ہے جس صبحوں پردہ خیبت سے میرا قرآن ظہور کرے گا جب میرا امام ظہور کرے گا وہ سکو ہوگی سانس لینے والی جب ظلم و ستم ختم ہو جائے گا اور پوری کائنات میں بطول کے بیٹے کی شاہی ہوگی ہم میں سینہ کان کر اور منکروں سے بات کریں گے کہ آؤ اب پوچھو کہ علی کون ہے سانس لینے والی صبحوں کی قسم کیسی عظیم قسم ہے اور یہ جانتے رہیے گا کہ ان چودہ میں سے دو قرآن ایسے ہیں جن کو معصوم کے سوا کسی نے نہیں چھوا رسول بھی وہ قرآن ایسا نہیں ہے کیونکہ رسول کو بھی مشرقین مکہ کے ہاتھ لگتے رہے ہر جنگ میں کسی نہ کسی طرح ہاتھ مس ہوتے رہے علی کی تنوار سے بھی مشرقوں کا خون لگتا رہا چیتے پڑتی رہیں حسن نے بھی امیر شام سے جنگ کی حسین بھی یزدیوں کے نرگے میں آیا ہر معصوم زہر سے شہید ہوا مگر ہر معصوم کو قیدی کیا گیا ہاتھوں میں رسیاں ڈالتے وقت ہاتھ لگتے رہے دو قرآن ایسے ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا ایک قرآن کا نام محمد کی بیدی فاطمہ ہے دوسرا میرے زمانے کا امام ہے یہ ایسے قرآن ہے کہ جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا اور دیکھیں کہ کتب غیبت لبریز ہیں ان رہایات سے فرماتے ہیں کہ اول منیبہ یا قیم علیہ السلام وہو جبرائیل جو سام سے پہلے میرے امام کی بایت کرے گا وہ جبریل ہوگا یعنی جبرائیل نے آدم سے لے کر خاتم تک علی سے لے کر حسنِ عسکری تک کوئی روایت نہیں ملتی کہ جبریل نے کسی کی بایت کی ہو خدا جانے میرا امام کتنا عظیم ہوگا جس کی بایت جبریل کرے گا پہلی بایت جبرائیل کرے گا وَالصُبْهِ اِزَا تَنَفَّسَا مُجھے اس صبحوں کی قسم اِزَا جب آئے گی تَنَفَّسَا وہ صبحوں جو سانس لینے والی ہوگی قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے سانس لینے والی صبحوں کی قسم اِزَا آنے والے وقت کا جب ہوتا ہے جب وہ صبح آئے گی تو میرے رسول نے فرمایا وہ سانس لینے والی صبحوں میرے بار میں پھر اللہ نے ایک اور قسم اٹھائے فَلَا اُقْسِمُ فَلَا اُقْسِمُ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ فَلَا اُقْسِمُ الْقُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ مجھے اس ستارے کی قسم جو مطلع انبار نرجسیہ پر تلو ہوا اور اچانک غیب ہو گیا سورہ تکویر پڑھ لینا فَلَا اُقْسِمُ الْقُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ اس ستارے کی قسم جو تلو تو ہوا مگر فوراً غیب ہو گیا ایسا سیارہ مجلسی سے لے کر جلاتی المعدد کے معلف سنی تک سب نے فیصلہ کیا ہے کہ تلو ہو کر فوراً گروب ہونے والے ستارے کو مہدی کہتا ہے ایسا غیب ہوا ایسا غیب ہوا کہ اس کے راستے میں کائنات آنکھیں بچائے ہوئے منتظر ہے ایسا غیب ہوا کہ بے دل دل ہار بیٹھا اللہ نے کہا انما الغیب والللہ وہ جو غیب ہوا ہے ستارہ وہ میرے لیے ہوا ہے انما الغیب والللہ فانتظرو و انیم آکم من المنتظرین تم بھی اس کے ظہور کا انتظار کرو اور میں بھی اس کا انتظار کرو ایسا غیب واللللہ انما الغیب والللہ فانتظرو و انیم آکم من المنتظرین تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اللہ ہمارے ساتھ عزاموں میں شامل نہیں ہوتا اللہ عبادات میں شامل نہیں ہوتا تین کاموں میں اللہ برابر کا ہمارا شریک ہے ہمارے ساتھ جامل ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ میں بھی آن محمد پہ سلو کرتا ہوں تم بھی سلو کرو نہ تمہارے ساتھ میں نے اس کا ترجمہ درود نہیں کیا سلو کا ترجمہ خیریتشی میں ہے کہ سلو ہی رہے اگر اس کا ترجمہ درود ہے تو پھر درود کا ترجمہ کیا ہو درود کا کیا مانا ہے یہ سلو ہے اور سلو کہتے ہیں نماز کو سلو تم درود بنا لو دعا بنا لو سلام بنا لو وہ بھی انہیں کی پڑتا ہے ہم بھی انہیں ہیں ان کے ساتھ سلو کرنے میں ہمارے ساتھ شاہ ملک ہے وہ کہتا ہے کہ سلو صرف میں کروں گا اور تم سلو بھی کرو گے تسلیم بھی کرو گے مگر لوگ نہ سلو کر رہے ہیں نہ تسلیم اس آیت میں تسلیم ہمارے لیے ہے تو انہیں تسلیم کرنا ہمارے رات میں سے ہے اس میں ہمارے ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ جو آل محمد کے دشمن ہیں تم بھی ان پر لانت کرو میں بھی تمہارے ساتھ شاہ یا سلو کرنے میں ساتھ ہے یا لانت کرنے میں ساتھ ہے اور تیسری جگہ میں فرمایا انہم الحیبو للہ فنتجر و انی محاکم من المنتظرین تم بھی اس پر جائے لہبت مانے کا انتظار کرو میں بھی انتظار کرو چمال چمال جلی جلی علی 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 نگار نگار جلی جلی علی 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 تو اللہ کو لے کرنے کے کل ایمان نیرے حلی علی ابھی ہر نماز کے بعد آپ سارے شیعہ مومن بھائی جتنے بھی ہیں جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں میں کسی کو برا نہیں کہتا جو بھی رکھتے ہیں سب ایک کام متفقہ طور پر کرتے ہیں وہ کیا ہے نماز کے بعد زمانے کے امام کی زیارت پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسلام علیک یا صاحب العصر والزمان صرف اس عصر کا تو امام نہیں زمان جتنے گزرے ہیں جتنے گزرے ہیں تون کا امام ہے میرا سلام اسلام علیک یا صاحب العصر والزمان پھر کہتے ہیں اللہ